اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر محروب آوان صاحبہ جو خود کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں اور کافی عرصے پہلے ان کی ڈیبیٹ قیسر عمدلالی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی ریسنٹلی ایک پوڈکاسٹ کے دوران ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر انٹرنیٹ کے بغیر کمرے میں انہیں تنے تنہا زندگی بسر کرنی ہو تو وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی تو اس کے جواب میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام لیا انجینئر محمد علی مرزا امیزنگ مین اپسلوٹلی امیزنگ مین اور کچھ چیزوں کی اوپر ان کی جو فلسفی ہے وہ مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے کیونکہ وہ میری جو فلسفی گزری ہے اس کے بہت براکس ہے مجھے homogenی بالکل ایس اپسلوٹلی امیزنگ اللہ علی مرزا صاحب ھائی اللہ علی مرزا صاحب نے بھی ان کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے انہیں اپریشیٹ کیا اگر آپ اس پوڈکاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کی ڈسرپشن میں ہے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شیخ آسیم الحکیم صاحب جو سعودی عرب کے مشہور سکولر ہیں ان سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ انجینئر صاحب کے 95 فیصد اقائد بالکل صحیح ہیں لیکن وہ اہل بیعت کے دفاع میں حضرت معویہ پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے جواب میں شیخ آسیم الحکیم صاحب نے یہ بیان کیا کہ جو شخص بھی حضرت معویہ پر تنقید کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے اور شیعہ ہے اور ایسے لوگوں کو بائیکارٹ کرنا چاہیے تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی شاہد انور صاحب جو پاکستان کے مشہور بزنس مین ہیں اور ابھی امریکہ میں رہتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کیا تھا جس میں ان کے والد صاحب نے پاکستان کی علماء کرام کو ایکسپوز کر دیا جیسا کہ ہم نماز میں کہتے ہیں یا کنابد ہو یا کناستائی اے اللہ تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں جب پھر باہر آتا ہے تو باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں فیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کسی کو کہتے ہیں کہ بچا دے کوئی مال مانگتا ہے سعودی علماء تو اچھے ہیں کیونکہ وہ قرآن اور حدیث چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اقرار الحسن صاحب نے پیر خطیب صاحب کو چیلنج گیا کہ وہ ان کے سامنے کسی لائیو پرورام میں اپنی کرامات دکھا کر بتائیں اور انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ جیسے پیر خطیب صاحب اپنی ویڈیوز میں کرامات دکھاتے ہیں ان سے بہتر طریقے سے وہ کرامات میں بھی دکھا سکتا ہوں اور باقاعدہ انہوں نے پیر خطیب والی مشہور زمانہ کرامت جس میں وہ لوگوں کی اندر سے لوہے کی چیزیں نکالتے ہیں اقرار الحسن صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ کرامت بھی دکھائی پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے خاتون کو انٹرویو دیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ان پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ایک عالم ہونے کے باوجود کیسے ایک فیمیل انکر کو انٹرویو دے سکتے ہیں سکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی محمد ہجاب صاحب نے ساحل عدیم صاحب کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کیا جس میں انہوں نے فلسطین اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو کی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی نادر علی صاحب نے جوت کلب کے ممبر محمد علی صاحب کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کیا ہے اگر آپ ان تمام پوڈکاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دسٹرپشن میں ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ